ڈلی کے گیتا کولونی علاقے میں فلائی اوور کے پاس یمنا خادر میں انٹی رو موگ ڈریل ٹیئر گیس چھوڑا گیا ہے کسان آندولن کی تیاری میں یہ گیس چھوڑا گیا ہے بتا دیا کہ ٹیئر گیس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں ڈلی پولس کے مطابق گیتا کولونی فلائی اوور کے پاس یمنا خادر میں آج انٹی روائٹ دل کسان سے لڑنے کے لیے انٹی گیس چھوڑی جا رہی تھی جس میں ٹیئر گیس چلائے جا رہے تھے لیکن اس کی وجہ سے گیتا کولونی فلائی اوور سے گزر رہے لوگوں کو سمسیہ ہو رہی ہے بائیک چالک سکوٹر چالکوں کو آنکھوں میں جلن ہونے لگی جس کے بعد بائیک سوار نے دمکل ویبھاک کو بھی استثمبندت کال کی جہاں پر موقع پر دمکل ٹیم نے پانی مار کر گیس کی جلن کو کم کیا جب ہم نے بائیک سوار لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ جیسے کوئی گیس لیک ہو گئی ہو اس طرح سے آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی کیا نام ہے سر آپ کا بائیک نام شمشات شمشات کیا ہوا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں شم میں یہ روڈ پر کھڑا ہوں کہ یہ دقلوں کے والے روڈ پر کیا ہوا ہے یہاں پر یہاں پر یہ بتا رہے گی گیس لیکے جنگی ابھی تو یہی پتہ چلائے سننے میں یہی آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے یہاں سے آپ گزر رہے تو کیا ہو رہا ہے سانسلنے میں بہت جیلا دکت ہو رہی ہے اور جلن ہو رہی ہے وہ پورے آنکھوں میں سورب جی کیا ہوا ہے یہاں پر سر جب میں ساڑھے شہہ بجے قریب میں کروز کر رہا تھا گاندین کی طرف میں جا رہا تھا راج گھارٹ ہوتے ہوئے تو یہاں پر جیسے ہی آپ یمنا کے پول پر جائیں گے تو وہاں پر سب سے بڑی دکت ہی آ رہی ہے کہ جیسے ہی آپ انہل کریں گے تو یمنا فیلی ایریا میں سے وہاں پر بہت ہی ہزاری گیس جو ہے بہت ہی جہریلی گیس وہ آپ کو آنکھوں میں فیل کرو گے آپ اس تاثرین میں اگلیب ہوگی آپ کو بہت زیادہ تو یہ پورا جیسے ہمیں جمنا پارک ہے اس سے افیکٹیڈ ہے کچھ پتہ لگا ہے کہ یہ گیس کھاں سے آئی کیا ہوا ہے کچھ سمجھ جائے بجے میں نے امرجنسی نمبر پر کال کر کے میں نے پولیس کو انفرم کیا تھا جتنی بھی ایجنسیاں ہیں فائر بگیٹ کی موقع پر پاس گاڑیاں یہاں پہ آ چکی ہیں اور باقی جتنی بھی لوگ ہیں ابھی میں نے دیکھا تھا ڈی سی پی ساپ بھی بھی یہاں پہ آئے تھے موقع پر تو جتنی بھی ایجنسیاں سب ایکٹیو ہو چکی ہیں اب یہ لوگ ہی بتائیں گی کیا گیر امام لگیا ہے مینا جی کیا کچھ کال میری بھی اور کتنے بجے کی کال دی ہے ہمارے کنٹرول لون سے کنٹرول لون سے اٹھارے بجے پس پنچ مرنس کا کال دی ہے یہ گیتہ کالونی فلایور کے اوپر آئیٹو کی طرف سے آتے ہوئے تینکر سے گیس لیکیس کی کال دی ہے ہمارے کال ملتے ہی ہم کاری لے کے آئے یہاں دیکھا گیس لیکیس کی ٹینکر تو ہمیں نہیں ملا نہ کوئی پلتا ہوا ملا نا گیس لیکی پر یہاں جب ہم کاری سے اترے تو یہاں آنکھوں میں جلان میسوس ہو رہی ہے آنسو آ رہی تھی ہم نے چاروں طرف پوچھا جانکاری کری تو یہاں پہ کوئی کچھ نہیں ملا جمنا سے نیچے خلایور سے نیچے اترے وہاں بھی ہم نے ساری جگہ چھانوین کریے جب سے پر یہاں پہ کوئی ایسی چیز گھٹنا نہیں گھٹی اور پھر گیس کی سمبابنہ ہے جو جلان ہو رہی ہے سر ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو تیرہ تاریخوں کسان آ رہا ہے اس کے ویے سے آسو گیس کے گولے چھوڑے جارتے ہیں سر ایسا کوئی بھی نہیں ہے چلچہ میں کیا بیس ہے ہمیں کچھ نہیں ملا ہم کہیں گے کہ گیس کے آسو گیس چھوڑے گولے چھوڑے ہماری جانکاری میں نہیں ہے ابھی آپ کو موقع پہ کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا موقع پہ نہیں کوئی انجری نہیں ہے کوئی پسی کو کوئی تکت نہیں ہے روڈ برابر چالو کروا دیا کوئی ٹریفک ہو کنی رہا سب کو یہ ہے تھوڑی جلان ہوئی تھی پر اب بہت ریلیکس ہو گیا ہمیں بچ پلائیور پہ کھڑے تو کوئی جلان آنکھوں میں سارا کچھ مند ہو گیا ٹھیک ہے ٹاپسٹوی بیورو کی لیے دلی سے ربی ڈال میہ کی ریپورٹ ٹاپسٹوی بیورٹ